جو اور ملکوں کی ٹیمیں ہیں انہوں نے دو دو سال پہلے ورلڈ کپ کی تیاری شروع کر دی تھی کیا ہماری کوئی تیاری نہیں تھی جو ہماری سابق منیجمنٹ کمیٹیاں تھی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی کسی قسم کی یہ سب سے بڑا فیلئر ان لوگوں کا ہے جو سابقا منیجمنٹ کمیٹی میں تھے کرکٹ بورڈ کی پاکستان کے کھلاڑی اپنے گھروں کو لوٹ گئے نہ کوئی ریسیپشن نہ کوئی ویلکم مو چھپائے پھر رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے بابر آزم بھی پہنچے تو کسی سے کوئی بات چیز نہیں کی میرے چاہنے والے محبت کرنے والے سب کو عباس شبیر کا اسلام عباس سے سلام آئی سی سی ورلڈ کپ جاری ہے سیمی فائنلز کا انتظار ہے اور فائنل کا خصوصی طور پر مجھے انتظار ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ بھارت فائنل کے لیے کالیفائی کرے فائنل میں بھارت کو کامیابی ملے کیونکہ سب کانٹیننٹ کی ٹیم ہے اور اگر پاکستان نہیں پہنچا سری لنکا نہیں پہنچا بنگلہ دیش نہیں پہنچا اغوانستان نہیں پہنچا تو تمام تر جو ہمدردیاں ہیں اور تمام تر جو سپورٹ ہے وہ انڈین ٹیم کے لیے ہے اور ہماری خواہش ہے کہ انڈین ٹیم اس ورلڈ کپ میں کامیاب ہو یہ خواہش کیوں ہے کیونکہ پرفارمنس بیسٹ میں بات کر رہا ہوں جو پرفارمنس بھارت کی ٹیم کی پورے ورلڈ کپ میں ہے وہ پرفارمنس کسی ٹیم کی بھی نہیں ہے اور بھارت ڈیزرب کرتا ہے کہ ورلڈ کپ کا فائنل جیتے تو بیسٹ آف لک انڈیا سیمی فائنل کے لیے آپ لوگوں کو نیوزیلینڈ سے ایک اہم میچ ہوگا آپ لوگوں کا اور اس میں مجھے امید ہے کہ جس طرح نیدرلینڈ کے ساتھ انڈیا نے میچ کھیلا ہے اسی طرح اسی پیشن کے ساتھ اور اسی عشق کے ساتھ ٹیم انڈیا سیمی فائنل بھی کھیلے گی اور ٹیم انڈیا فائنل بھی اسی پیشن کے ساتھ کھیلے گی اور فائنل کے لیے پہلے کالیفائی کرے گی اور پھر فائنل میں کامیابی حاصل کرے گی لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا صرف اپنے نون سیریسنیس ایچیچوڈ کی وجہ سے وہ پیشن کے ساتھ نہیں کھیل سکے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو ناکامی ہوئی اور پاکستان کے کھلاڑی اپنے گھروں کو لوٹ گئے نہ کوئی ریسیپشن نہ کوئی ویلکم مو چھپائے پھر رہے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے بابر آزم بھی پہنچے تو کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی نہ لوگوں کی طرح سے کوئی ایسا جوش و خروش نظر آیا کیونکہ ٹیم کونسا جیت کر آئی ہے ٹیم نے کونسے میڈلز لیے ہیں ٹیم نے کونسا ملک کا نام روشن کیا ہے کہ ہم کہیں کہ بڑی خوشی ہوئی ہے ان کھلاڑیوں کی ہمیں پاکستان پہنچنے کی اب اصل مسئلہ ہے بابر آزم کی کپتانی کا اب بات اٹک رہی ہے بابر آزم کی کپتانی کی کیونکہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ بابر آزم کو کپتان نہیں دیکھنا چاہتا بہت سارے ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں سامنے جس پر بابر آزم کی کپتانی پر بہت سارے کوسچن مارکس ہیں بابر آزم کی پرفومنس ایزا پلیئر تو بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے گزشتہ تین چار سالوں میں دیکھیں تو بہت ہی اچھی پرفومنس ہے کنگ کا خطاب بھی بابر آزم کو ملا شاہین کو بھی خطاب ملے بہت سارے لڑکوں کو خطاب ملے لیکن جب آپ کسی بڑے ٹورنمنٹ میں پرفوم نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے خطابات جو ہیں یہ واپس لے لیے جاتے ہیں تو اس لیے اب پاکستانی قوم بابر آزم کو کنگ نہیں سمجھتی اور بابر آزم کو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ اب آپ اپنی فارم کو واپس لے کر آئیں اور آپ ایزا انڈیویجیل ایزا پلیئر ٹیم میں پرفومنس دیں تاکہ پاکستان کو مزید کامیابیاں مل سکیں بابر آزم ٹیم کے لیے ایزا کیپٹن کیوں اچھے نہیں ہیں انڈیویجیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی پرفومنس کی لسٹ ہے انہوں نے جس جس ٹورنمنٹ میں پاکستان کی کپتانی کی جس ٹورنمنٹ میں ان کی پرفومنس رہی وہ سب ایک پوری لسٹ ہے اس سے نہیں بلکل چھپا جا سکتا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بابر آزم ایک بڑا پلیئر نہیں ہے بابر آزم بے شک ایک بہت بڑا پلیئر ہے لیکن بابر آزم is not a good captain بابر آزم کی کپتانی کا سورج غروب ہو رہا ہے کسی اور نئے کپتان کا سورج اب چڑے گا آئندہ ایک دو دنوں میں میں اسی پلیٹ فارم سے آپ کو خبر بھی دوں گا لیکن بابر آزم کی کپتانی کا سورج کیوں غروب ہو رہا ہے کیا وجوہات ہیں کہ بابر آزم پر آدم اعتماد کیا جا رہا ہے اور بابر آزم کو کپتانی سے ہٹائے جانے کا سوچا جا رہا ہے یا تو بابر آزم خود اپنا ریزائن دے دے یا تو بابر آزم کو بہت ساری وجوہات سامنے رکھ کر استیفہ ان سے لیا جائے گا اور ان کو ہٹایا جائے گا تو اس لیے پہلا option یہ ہے کہ بابر آزم ایک اچھے پلیئر ہیں پوری دنیا میں ان کا ایک بڑا نام ہے وہ ناکام ہوئے ہیں وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنا استیفہ دے اور کہیں کہ جی میں کپتان نہیں رہنا چاہتا میں ایزا انڈیویجیل اپنی ٹیم میں پرفارم کروں گا جس مرضی کو کپتان بنائے میں اس کپتان کی سپورٹ کروں گا لیکن بابر آزم کو کپتانی سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے بابر آزم کی کپتانی سے ہٹایا جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بابر آزم نے پورے ورلڈ کپ میں بلکہ اپنے کیریئر کے پچھلے دو سالوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بابر آزم نے انڈیویجیل ایننگز کھیلی اپنی ذات کے لیے ایننگز کھیلی اپنا سکور بڑھانے کے لیے ایننگ کھیلی اپنا ریکارڈ بنانے کے لیے ایننگ کھیلی پاکستان کے لیے انہوں نے ایننگ نہیں کھیلی پاکستان کے لیے اگر وہ ایننگ کھیلتے ویننگ بیٹ کیری کرتے تو پھر ثابت ہو سکتا تھا کہ بابر آزم کیپٹن کے ساتھ ایک بہت بڑا پلیئر بھی ہے لیکن اگر آپ پاسٹ ریکارڈ دیکھیں بابر آزم کا تو بابر آزم اپنی ذاتی بیٹنگ کے اوپر زیادہ توجہ دیتے رہے اپنے رن ریٹ پر توجہ دیتے رہے اپنی سینجنیوں پر توجہ دیتے رہے ان کو ٹیم کی فکر نہیں تھی ایک وجہ یہ ہے کہ بابر آزم کو اس لیے ٹیم سے از ایک کیپٹن ہٹایا جا رہا ہے کہ ان کی انڈیویجل پرفارمنس تو بہت اچھی ہے لیکن از ایک کیپٹن وہ کچھ نہیں کر سکے از ایک کیپٹن آپ کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں از ایک کیپٹن آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو ٹیم کو اچھا سلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو کنڈیشنز دیکھ کر اپنے پلیئرز کو شفل کرنا ہوتا ہے بابر آزم پورے ورلڈ کب میں یہ ناکام دکھائی دیئے ہم نے بابر آزم کو بڑا کلوزلی ورلڈ کب میں ووچ کیا بابر آزم انڈیویجل تو بہت اچھا کھیلتے تھے لیکن اپنے پلیئرز کو شفل نہیں کر سکتے تھے اپنے پلیئرز سے جو ان کو کروانا چاہیے تھا جس موقع پر ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا وہ اپنے پلیئرز کو استعمال نہیں کر سکے یہ ایک کیپٹن کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے پھر بابر آزم پریشر کے اندر جب ان پر پریشر آتا تھا گراؤن میں تو وہ پریشر کے اندر بلکل بگلات کا شکار ہو جاتے تھے بلکل بگلات جاتے تھے حالانکہ اگر ہم پاکستان ٹرکٹ کی ہسٹری دیکھیں عمران خان جعوید میاداد وسیم اکرم وکار یونس موہین خان آمیر سوہیل مزبا حفیظ جتنے کیپٹن ہمارے گزرنے جن کا میں نام نہیں بھی لیا میں نے ان پر جب بھی میچ کے دوران پریشر آیا انہوں نے پریشر کو اپنے اوپر لے کر ٹیم کو کھلایا پریشر کے اندر وہ گر نہیں گئے ان پریشر وہ پریشر لینے کے بعد انہوں نے ٹیم کے لڑکوں سے پرفارم کروایا اس پریشر کے اندر ایسی ٹیکنیک یوز کی کہ وہ پریشر اتر جائے اور ٹیم وننگ ٹریک پر لگ جائے بابر آزم اس چیز سے بھی محروم رہے بابر آزم یہ بھی نہیں کر سکے جب ان پر پریشر آتا تھا تو وہ خود گر جاتے تھے تو ظاہری بات ہے جب کپتہان گر جائے گا تو کھلاڑیوں نے اور ٹیم نے کیا پرفارم کرنا ہے پھر بابر آزم پر جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے بابر آزم ٹیم کی سیلیکشن کے اندر جو ضد کرتے رہے انہوں نے سیلیکشن اپنی درست ثابت نہیں کی حارس رعوف شداب خان حسن علی امام الحق یہ چار پلیئرز کے میں نام لے رہا ہوں جن کو بابر آزم نے اپنی ضد کے ذریعے ورلڈ کپ سکارڈ میں شامل کروایا ضد میں آ کر انہوں نے بینچ پر اچھے پلیئرز کو بٹھایا اور ان کو یوٹیلائز کرتے رہے جن کی کوئی پرفارمنس نہیں زیرو پرفارمنس نہیں یہ بابر آزم پر سب سے بڑا ایک مدہ ہے کہ بابر آزم یہ بھی نہیں کر سکے جو تیسری اہم بات کہ بابر آزم کو پاکستان جانے سے پہلے پاکستان میں انڈیا جانے سے پہلے یہ آفر دی گئی تھی منیجمنٹ کمیٹی کی طرف سے کہ جو بھارت کی کنڈیشنز ہیں اس میں سپن بہت زیادہ کارامت ہوگا سپن بولرز کو یوٹیلائز کریں سپن بولرز کو لے یہاں تک کہ ان کو آفر تھی کہ آپ کو سپن بولنگ کا ایک کنسلٹنٹ دے دیتے ہیں کیونکہ انڈیا میں جو کنڈیشنز ہیں اس میں سپن باقی ٹیموں نے دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے سپن بولرز کو یوز کیا اور کہاں سے کہاں وہ ٹیمیں نکل گئیں لیکن بابر آزم بھی اس بات پر بزد تھے بزد تھے کہ وہ سپن بولنگ کوش نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ وہ اس این ایکسس سے نکل ہی نہیں پائے وہ کسی اور کو اندر شامل ہی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ٹیم کو بہت نقصان ہوا اور انہوں نے منع کیا جی میں سپن کوش کو نہیں لے کر جاؤں گا اب بات کرتے ہیں منیجمنٹ کی جو گزشتہ دو زالوں سے کرکٹ بورڈ کو سنبھال رہی تھی پوری دنیا کی ٹیموں نے ڈیٹھ سال دو سال پہلے ورلڈ کپ کی تیاری شروع کر دی تھی کیا پاکستان نے ورلڈ کپ کی تیاری نہیں کی تھی کیا جو ساپکا منیجمنٹس تھی اب تو زکاہ اشرف صاحب کے اوپر بڑا بلیم ہو رہا ہے بڑی تنقید کی جاری ہے اور خاموخہ کی تنقید کی جاری ہے کیا زکاہ اشرف صاحب تو ایشیا کپ پر انہوں نے جوائن کیا ٹیم کو اس سے پہلے کیا ہماری ورلڈ کپ کی کوئی تیاری نہیں تھی جو اور ملکوں کی ٹیمیں ہیں انہوں نے دو دو سال پہلے ورلڈ کپ کی تیاری شروع کر دی تھی کیا ہماری کوئی تیاری نہیں تھی جو ہماری سابق منیجمنٹ کمیٹیاں تھی انہوں منیجمنٹ کمیٹی میں تھے کرکٹ بورڈ کی جنہوں نے ٹیم کو پریپیر ہی نہیں کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پول نہیں تھا کہ ہم ہمارا ایک بولر فلوپ ہو جائے تو ہمارے بینچ کے اوپر سے ہم دوسرے بولر کو کھلا لیں کوئی ایک بیٹسمن فلوپ ہو جائے تو دوسرے کو کھلا لیا جائے ہمارا پول ہی نہیں تھا انہوں نے پول پر توجہ ہی نہیں دی پھر یہ بلیم کرتے ہیں زکاہ اشرف پر کہ زکاہ اشرف کی وجہ سے کرکٹ بورڈ خراب ہو رہا ہے ٹیم ہار رہی ہے کیا زکاہ اشرف نے بیڈ بول لے کر کھیلنا ہے ہمیشہ جو کرکٹ بورڈ کے چیئر مین ہوتے ہیں وہ کارپریٹ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے آپ کے کرکٹ بورڈ کے لاسز اور جو آپ کے منافع ہوتے ہیں پروفٹ ان کو دیکھنا ہوتا ہے کرکٹ بورڈ کے چیئر مین کا کام ہوتا ہے دوسرے بورڈ کے چیئر مینوں سے تعلقات بہتر کرنے کہ کس طریقے ہے بائیلیٹرل سیریزز ہو سکتی ہیں رائٹس کو صحیح ڈائریکشن کے اوپر فروغ کرنا کہ کہاں پر لاس ہے کہاں پر پروفٹ ہے یہ کرکٹ بورڈ کے چیئر مین کا کام ہوتا ہے جو اس وقت زکاہ اشرف کر رہے ہیں لیکن سابقا منیجمنٹ کمیٹی یہ جو سابقا چیئر مین تھے جنہوں نے جونئر لیگ کے اوپر اربو روپے خرچ کر لی ہے کرکٹ بورڈ کے جنہوں نے پورے گوروں کی فوج پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھرتی کر لی لیکن انہوں نے پول تیار نہیں کیا کہ ایسا پول ہونا چاہیے کہ چار فاش بولر چار بیٹسمن اور چار سپنر آپ کے بعد لائن میں ہونے چاہیے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سارے فیکٹرز ہیں یہ میں ڈسکس کروں گا آئندہ آنے والے دلوں میں کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو ورلڈ کب میں شکست ہوئی ہے اور بابر آزم کی کپتانی کا سورج غروب ہو رہا ہے میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں کہ ایسا انڈیویجل تو بابر آزم بہت اچھے پلئر ہیں لیکن ایسا کیپٹن بابر آزم ٹیم کو نہیں اٹھا سکے تو اس لیے بابر آزم کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تینکیو بیری مچ عباس شبیر کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان